موسیقی ناظرین اکرام کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی اے اور اسٹیبشمنٹ میں سالسے کی کوشش ایک دوست ملک کی جنب سے ہو رہی ہے اور اب ہمیں مصبت نتائج بھی سامنے آ رہی ہیں ایک طرف عمران خان اور پی ٹی اے کے گرد تنگ کیا جنور شکنجہ ڈھیلا ہونا دکھائی دی رہا ہے شہر اقتدار میں اس وقت ٹاک آف ڈی ٹاؤن ایک کی خبر ہے وہ ہے عمران خان کے رابطے با حال ہونے کی رات گئے بنی گالا میں ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے بند کمرے میں کیا اہم باتیں ہوئیں آن دے ریکارڈ اور آف دے ریکارڈ گفتگو میں کیا کا گلے شکوے کیے گئے جیسے ہی اس ملاقات کی خبر باہی رائے تب سے ہی امپورٹڈ حکومت کے پیٹ میں مرور اٹھنے لگے مولانا فضل ایمان بقاعدہ تب گئے مولانا نے بقاعدہ دھمکی دے ڈالی عمران خان نے ہریپور کے جلسے میں اپنا آخری لاحہ عمل بتایا چین نے عمران خان کے مکمل حمایت اور سپورچ کرنے کا اعلان کر دیا جو افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ عمران خان کے دور میں سی پیک پر کام کی رفتار سست ہوئی یا جو کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کے دھمکی پر چین ایکنومک کوریڈور کو سست کر دیا گیا تھا تو ان تمام افواہوں پر اب خود چین نے فل سٹاپ لگا دیا ہے اور اس کے لئے پاک فوج کے ریٹائر جنرل عمران خان کے دفاع میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں یہ سب خبریں آج کی ویڈیو میں بتائیں گے دوسری ہریپور جلسے میں عمران خان نے رجیم چینج کے تمام لوگوں کو خوب لتارا ہے انہوں نے لگی لپٹی کے بغیر ملک میں الیکشنز کروانے کا مطالبہ نہیں بلکہ الٹی میٹم دے دیا کپتان نے نیوٹرز پر واضح کر دیا کہ ابھی الیکشن کروا ہو اور انہوں نے کہا کہ الیکشن سے بھاگنے کی تیاری کی تو پھر وہ قوم کو تیار کر رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ قوم تیار ہے وہ فائنل کال دینے والے ہیں عمران خان نے شہباز شریف کو خبردار کیا ان کی حکومت اسلام آبا تک محدود ہے جب کیپی پنجاب ازاد کشمی اور گلکر بلتستان سے عوام کا سمندر آئے گا تو اس پورے ٹولے کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اس کا بہترین حل صرف فرسف الیکشن ہے ورنہ دوسری صورت میں یہ عوامی غیظ و غزب کا نشانہ بنیں گے عمران خان نے راولپنڈی پر واضح کر دیا کہ ان کی کال سے پہلے الیکشن کا اعلان کر دیں ورنہ نتائج بھگتنے کے لئے تیار ہو جائیں رانہ سنالا کوئی بھی خبردار کر دیا کہ پچھلی بار اس کے ڈر سے نہیں بلکہ خون خرابے سے بچنے کے لئے واپس ہوئے تھے لیکن اگر اس بار ایسا ہوا تو اس بار وہ دمہ دم مست کلندر ہی دیکھیں عمران خان کا کہنا تھا کہ پچیس اگر اس کو گولیاں چلانے والوں کو کسی بھی صورت نہیں بکشا جائے گا اپنے خلاف کاٹے جانے والے دہشتگرد کے پرچے پر انہوں نے عوام سے پوچھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کر دیا تھا انہوں نے دہشتگرد بنا دیا گیا آخر انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف سات سو اٹھا سے مقدمات کیا انہوں نے قطر کا دورہ کرنے والے بھیکاری کے حوالے سے کہا ان کو کہیں سے بھیق نہیں ملنے والی رات میں انہوں نے قانونی ماہرین کے ساتھ سر جوڑے اور اس کے علاوہ بہت سی اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں بس جیسے اس ملاقات کی خبر باہر نکلی تب سے پی ڈی ایم کے سربرا آگ بوگلہ ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ سازوں کو لتارنا شروع کر دیا انہوں نے اداروں کو عمران خان کے خلاف کام کرنے کے لئے کہا انہوں نے ریاستی اداروں کو لادلہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ اداروں نے دباؤ میں قانونی کاروائے سے گریز کیا تو وہ بھی کسی صورت گریز نہیں کریں گے کال تک جو لوگ عمران خان کو تانے دے رہے تھے مولانا فضل ایمان کے بیان پر ان کی زبانوں پر تالے لگ چکے ہیں یہ بیکاؤ میڈیا کے اینکرز چوب کر بیٹھے ہیں اور عمران خان پر باتیں کر رہے ہیں فضل ایمان پر سیون ایٹی ایٹ پر مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن مولانا شاید لادلے ہیں اس لئے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا جا رہا مولانا فضل ایمان نے کہا کہ عمران خان کو دھاندلی کر کے لانے کی تیاری ہے لیکن مولانا کو نہیں پتا کہ اب ان کے ساتھ عمران خان کیا کرنے چاہ رہے ہیں وہ ایسے ہی واپس نہیں آ رہے بلکہ وہ بقیدت طور پر عوام کی وجہ سے آنے والے ہیں دوسری جنب کراچی میں تائناہ چین کے کونسا جنرل لی جیان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں چین پاکستان اقتصادی رہداری پر کام متاثر نہیں ہوا کونسا جنرل لی جیان نے کہا کہ سی پیک پر کام متاثر ہونے کی غلط معلومات پھیلائی گئیں سی پیک منصوبوں میں تاخیر کی وجہ کرونا وبا اور سیکیورٹی کے سوٹحال تھی لی بی جیان نے کہا کہ سی پیک منصوبہ میں سوس روی کی کوئی سیاسی وجہ نہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین ملک ہے کئی چینی کاروباری شخصیات اپنے کاروبار دیگر ممالک منتقل کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان کے لیے ایک اچھی جگہ ہے نظرین کرام کیا نواز شریف کو برطانیہ سے کیک آؤٹ کرنے کے تیاری اس وقت ہو رہی ہے یہ بات بڑی اہم ہے لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی وہ ہے پریتی پٹیل جو برطانوی حکومت کی ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک ڈیل سٹرائک کی ہے اس ڈیل کے تحت ایک ایگریمنٹ ہوا کہ جو پاکستانی جن کا کوئی لیگل رائٹ نہیں کہ وہ برطانیہ میں رہیں چاہے وہ آسائلم لینے والوں ہوں یا کوئی اور جو مطلوب ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں میری جان کو خطرہ ہے اور ایک دو اخباروں میں کٹنگ لگوا دیتے ہیں کہ مجھے پاکستان میں مار دیا جائے گا اس کے بعد وہ وہاں رہتے ہیں اور اس کے بعد نواز شریف کا یہاں رہنا ٹھیک ہے دیکھیں پاکستان کے بہت سے لوگ ہیں انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو یہاں سے نکالیں اب اس صحتحال کے اندر معاملہ کچھ عجیب و غریب ہوا خاص طور پر شہباز گل دو چیزیں یاد رکھیے گا یہ بڑی اہم سمجھنے والی ہیں جب سے مشرف نے ٹیک آور کیا تھا اس کے بعد پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ آج کے بعد خاص طور پر میسا کے جمہوریت ہوا تھا میسا کے جمہوریت میں نون لیگ اور پیپرز پارٹی نے تیع کیا تھا کہ آج کے بعد حکومت کسی کی بھی آئے ہم نے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا تب سے فرینڈلی اپوزیشن کا لفظ سنتے رہے کہ پانچ سال آپ کے پانچ سال ہمارے تب ان کو پتا نہیں تھا کہ بیچ میں عمران خان آ جائے گا اب سین سمجھنے والا ہے معاملت کچھ اس طرح ہوئے اب جو یہ شہبازگل کے ساتھ ہوا اور یہ اتنا خطنا کام ہو گیا کہ ان کی جان کو خطر اللہ کو گیا یعنی ان کے ساتھ ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا اصل میں جو ظلم ہوا مونیب فاروق نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا ان پر ظلم کرنے والا کوئی اور ہے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جاتے تھے اور ان پر تشدد کیا جاتا تھا ان کے چیس پر بلیک سپورٹس نظر آئیں گے صاف نظر آ رہا ہے کہ انہیں مارا جارا اتنا تشدد ہوا ہے کہ اب وہ ہوش میں نہیں ہیں اب تشدد کرنے کے بعد میڈیا کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ کون تھا جس نے ہدایت جاری کی یہ پاکستانی کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر یہ کہنا ہے کہ شہبازگل ڈراما کر رہے ہیں اور یہ سارے کا سارا ڈراما اس لیے ہوا کہ شہبازگل کو رہا کرو ورنہ ان کی صحت خراب ہے آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ ڈراما ہے اور اس کے بعد نوازشریف کا یہاں رہنا ٹھیک ہے دیکھیں پاکستان کے بہت سے لوگ ہیں انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نوازشریف کو یہاں سے نکالیں اب اس صحتحال کے اندر معاملہ کچھ عجیب و غریب ہوا خاص طور پر شہبازگل دو چیزیں یاد رکھیے گا یہ بڑی اہم سمجھنے والی ہیں جب سے مشرف نے ٹیک آور کیا تھا اس کے بعد پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ آج کے بعد خاص طور پر میسا کے جمہوریت ہوا تھا میسا کے جمہوریت میں نون لیگ اور پیپرز پارٹی نے تیع کیا تھا کہ آج کے بعد حکومت کسی کی بھی آئے ہم نے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا تب سے فرینڈلی اپوزیشن کا لفظ سنتے رہے کہ پانچ سال آپ کے پانچ سال ہمارے تب ان کو پتا نہیں تھا کہ بیچ میں عمران خان آ جائے گا اب سین سمجھنے والا ہے معاملت کچھ اس طرح ہوئے اب جو یہ شہبازگل کے ساتھ ہوا اور یہ اتنا خطنا کام ہو گیا کہ ان کی جان کو خطرہ لاک ہو گیا یعنی ان کے ساتھ ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا اصل میں جو ظلم ہوا مونیب فاروق نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا ان پر ظلم کرنے والا کوئی اور ہے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جاتے تھے اور ان پر تشدد کیا جاتا تھا ان کے چیس پر بلیک سپورٹس نظر آئیں گے صاف نظر آ رہا ہے کہ انہیں مارا جا رہا اتنا تشدد ہوا ہے کہ اب وہ ہوش میں نہیں ہیں اب تشدد کرنے کے بعد میڈیا کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ کون تھا جس نے ہدایت جاری کی یہ پاکستانی کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر یہ کہنا ہے کہ شہبازگل ڈراما کر رہے ہیں اور یہ سارے کا سارا ڈراما اس لیے ہوا کہ شہبازگل کو رہا کرو ورنہ ان کی صحت خراب ہے آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ ڈراما ہے